موسیقی صدر مملکت آصیف علی زرداری نے سپریم کورٹ کے جج جسس یایہ افریدی کی بطور چیف جسس او پاکستان تائیناتی کر دی صدر مملکت نے جسس یایہ افریدی کی تائیناتی 26 اکتوبر سے 3 سال کے لیے کی ہے صدر مملکت نے تائیناتی آئین کے آرٹیکل 175A, 177 اور 179 کے تحت کی صدر مملکت نے جسس یایہ افریدی سے 26 اکتوبر کو چیف جسس کے عہدے کا حلف لینے کی بھی منظوری دیتی ہے صدر مملکت نے جسس یایہ افریدی کو بطور چیف جسس او پاکستان تائیناتی کر دیا صدر مملکت نے جسس یایہ افریدی کی تائیناتی 26 اکتوبر سے 3 سال کے لیے کی ہے آپ کو بتا رہی ہیں بڑی خبر ہے صدر نے جسس یایہ افریدی سے 26 اکتوبر کو حلف لینے کی بھی منظوری دے دی صدر مملکت نے جسس یایہ افریدی کی بطور چیف جسس او پاکستان تائیناتی کر دی ہے صدر مملکت نے جسس یایہ افریدی کی تائیناتی 26 اکتوبر سے 3 سال کے لیے کی ہے آپ کو بتا رہی ہیں اس خبر سے متعلق صدر نے جسس یایہ افریدی سے 26 اکتوبر کو حلف لینے کی بھی منظوری دے دی ہے صدر مملکت نے جسس یایہ افریدی کی بطور چیف جسس او پاکستان تائیناتی کر دی ہے 3 سال کے لیے تائیناتی کی گئی ہے آئین کے آرٹیکل 175 اے 177 اور 179 کے تحت یہ تائیناتی کی گئی ہے آپ کو بتا رہی ہیں صدر مملکت نے جسس یایہ افریدی کی بطور چیف جسس او پاکستان تائیناتی کر دی ہے 26 اکتوبر سے 3 سال کے لیے تائیناتی کی گئی ہے آئین کے آرٹیکل 175 اے 177 اور 179 کے تحت تائیناتی کی گئی ہے پارلیمانی کمیٹی نے جسس یایہ افریدی کو چیف جسس نامزد کر دیا کمیٹی نے دو تہائی ایک سریعت سے جسس یایہ افریدی کے نام پر اتفاق کیا پارلیمانی کمیٹی کے جانب سے جسس یایہ افریدی کا نام وزیراعظم کو محصول ہو گیا سینئیورٹی کے لحاظ سے جسس یایہ افریدی تیسرے نمبر پر تھے سینئیورٹی میں جسس منصور علی شاہ پہلے جسس منیب اکتر دوسرے نمبر پر تھے پارلیمانی کمیٹی میں نو ارکان شریک ہوئے آٹھ ارکان نے جسس یایہ افریدی کے نام پر اتفاق کیا ایک نے مخالفت کی پاکستان تحریک انصاف کے ارکان اشلاس میں شریک نہیں ہوئے کمیٹی میں تینوں ججوں کے نام پر غور کیا گیا اتفاق کے رائے سے جسس یایہ افریدی کے نام پر اتفاق کیا گیا وزیر قانون آزم نظیر تارڈ کا کہنا ہے کوشش کی کہ اپوزیشن بھی شامل ہو اشلاس موخر کیا گیا جسس یایہ افریدی کو آرٹیکل 175A کے تحت نامزد کیا گیا ڈیرھ گھنٹے تک تینوں ججز پر تفصیل سے بحث ہوئی ان کیمرہ اشلاس سا بتا نہیں سکتا کس نے مخالفت کی ہلس پر ہوں کمیٹی میں ہونے والی گفتگو بیان نہیں کر سکتا وزیر دفاق آج آصف کہتے ہیں دو تہایے کسریت سے جسٹس یایہ افریدی کو نامزد کیا گیا جن ججز کو چیف جسٹس نہیں بنایا گیا وہ بھی قابل اعترام ہے تینوں سینئر ججز کے پروفائل میں بہت کم فرٹ تھا جو ججز نامزد نہیں ہوئے وہ بھی عدلیہ میں ہی رہیں گے ہم نے تیہ کیا کہ کمیٹی کی بحث کو باہر نہیں لائیں گے ایک ووٹ جسٹس یایہ افریدی کی مخالفت میں آیا جسٹس یایہ افریدی کسی گروپ بندی کا حصہ نہیں رہی ہیں جسٹس یایہ نے خطوط اقتلافی نوٹس ان چیزوں سے خود کو دور رکھا وہ قلعہ کا ایک گروپ جو پی ٹی آئی حمایتی ہے تحریک کی باتیں کر رہا ہے بی این پی کے سینیٹرز نے اپنی مرضی سے ووٹ دیا کسی نے مجبور نہیں کیا بی این پی کے سینیٹرز نے زمیر کے مطابق ووٹ دیا اور اکتر منگل کو بھی رازی کیا لوبی میں بی این پی سینیٹرز اکتر منگل سے بات کرنا چاہتے تھے انہوں نے انکار کیا ہمیں وکلا اور پی ٹی آئی کے وکلا میں فرق کو سامنے رکھنا چاہیے احسن اکبال کہتے ہیں جو بہران چل رہا ہے اس میں سٹیٹس مینشپ کی ضرورت ہے جسٹس یایہ افریدی کو چیف جسٹس پاکستان نامزد کر دیا گیا سینیورٹی پر آنے والے چیف جسٹس بھی ملک کے ساتھ کھلوار کر گئے ہائی کورٹ میں بھی سینیورٹی کے بغیر چیف جسٹس آتی ہیں اتراز نہیں ہوتا جسٹس یایہ افریدی کی شخصیت اور قیادت پر سب کا اتفاق تھا کمیٹی کی کاروائی ان کیمرہ رکھنے میں مسئلہت ہے پاکستان کے انتیس میں چیف جسٹس کاسیف آئیس عیسیٰ کی پچیس اکتوبر کو اپنے عہدے سے ریٹائرمنٹ کے بعد ان کے جگہ سپریم کورٹ کے جد جسٹس یایہ افریدی تیس میں چیف جسٹس آف پاکستان ہوں گے جسٹس یایہ افریدی کی عدالتی خدمات اور ان کی زندگی پر ڈالتے ہیں ایک نظر اس ریپورٹ میں جسٹس یایہ افریدی تئیس جنوری انیس سو پینسٹ کو ڈیرہ غازی خان میں پیدا ہوئے جسٹس یایہ افریدی نے ابتدائی تعلیم ایچیسن کالج لہور سے حاصل کی اور گورنمنٹ کالج لہور سے گریجویشن کی جبکہ پنجاب یونیورسٹی لہور سے ایم اے معاشیات کی ڈگری حاصل کی جسٹس یایہ افریدی نے کامند ویلتھ سکولرشپ پر کیمرج یونیورسٹی سے ایل ایل ایم کی ڈگری بھی حاصل کی جسٹس یایہ افریدی انیس سو نوے میں ہائی کورٹ کے وکیل کی حیثیت سے پریکٹس شروع کی جبکہ دوزار چار میں سپرین کورٹ کے وکیل کے طور پر وکالت کا آغاز کیا جسٹس یایہ افریدی نے خیبہ پختنخواہ کے لیے بطور اسسسٹنٹ ایڈوکیٹ جنرل خدمات بھی سر انجام دیں جسٹس یایہ افریدی دوزار دس میں پشاور ہائی کورٹ کے ایڈیشنل جج مقرر ہوئے جبکہ ان کو پندرہ مارچ دوزار بارہ کو مستقل جج مقرر کر دیا گیا تیس دسمبر دوزار سولہ کو جسٹس یایہ افریدی نے پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے عہدے کا حلف اٹھایا جبکہ 28 جون 2018 کو سروپین کورٹ آف پاکستان کے جج مقرر ہوئے جسٹس یایہ افریدی نے عالی عدلیہ میں مختلف مقدمات کی سماعت کی اور کئی لارجر بنچز کا حصہ بھی رہے جس میں انہوں نے کیس سے متعلق فیصلے میں اپنا اختلافی نوٹ بھی تحریر کیا تھا جسٹس یایہ افریدی سابق وزیراعظم ظلفکار علی بھٹو کی پھانسی کے خلاف سردارتی ریفرنس پر سروپین کورٹ کے نو رکنی لارجر بنچ کا بھی حصہ رہے جسٹس یایہ افریدی نے سروپین کورٹ پریکٹس این پروسیجر آرڈیننس دوزار چوبیس کی تین رکنی ججز کمیٹی میں شامل ہونے سے معذرت کر لی تھی دوسری جانیب حامد خان نے اعلان کیا ہے کہ ہم وقلہ کے ساتھ مل کر اس فیصلے کے خلاف احتجاج کریں گے توقع جسٹس یایہ افریدی اس نامزدگی کو قبول نہیں کریں گے آوٹ آف ٹرن دو بار چیف جسٹس آئیہ نات کیے گے جس سے ملک کا بڑا نقصان ہوا ہم وقلہ کے ساتھ مل کر اس فیصلے کے خلاف احتجاج کریں گے حامد خان کی جانب سے ایک آگیا توقع جسٹس یایہ افریدی اس نامزدگی کو قبول نہیں کریں گے آگے پڑھیں گے آپ کو بتائیں آئینی ترمیم میں فلور کراسنگ کا معاملہ پی ٹی آئی زرائے کے مطابق پاکستان طریقہ انصاف نے چھو بیس میں آئینی ترمیم میں فلور کراسنگ کے معاملے پر اپنی مشکوک ارکان کو شوکوز نوٹیس چاری کر دی ہیں زرائے کے مطابق شوکوز نوٹیس ان ارکان کو جاری کیے گے جو مبینہ طور پر غائب ہو گئے تھے پارٹی نے آخری موقع دینے کے لیے ارکان کو شوکوز نوٹیس دینے کا فیصلہ کیا ہے زرائے کا یہ بھی کہنا ہے کہ تمام ارکان کو تہدیدی طور پر اور انکوائری کمیٹی کے سامنے پیش ہو کر اپنی صفائی دینے کا موقع دیا جائے گا شوکوز نوٹیس سینیٹر زرکا تیمور سینیٹر فیصل صلیم زین قریشی ریاس فتیانہ مقتاد علی اور دیگر کو جاری کیا گیا ہے شوکوز نوٹیس چیئرمن پی ٹی آئی کی اجازت سے جاری کیے گئے ہیں ہماری سپیشل کمیٹی کا فیصلہ تھا کہ اجلاس کا بائی کارٹ کرنا ہے ہماری سپیشل کمیٹی کے عراقین کا فیصلہ تھا کہ نہیں جانا ہم لوگوں نے نام دے دیئے کہ ایک یہ کوئی نہ کہہ کہ یہاں پہ کوئی آیا نہیں ہے آپ نے مطلب پورا نہیں کیا پیشل کمیٹی میں نہیں کہنے پہ بنی تھی یہ یہاں پہ میری ڈیمانڈ ہوئی پھر جس وقت ہمارے لوگ اٹھائے گئے ہمارا وہی موقف ہے کہ اس آئین کو توڑ پھوڑ کے مطلب اس کے شنازہ بکھیر دیا گیا ہے مسبدہ کہ میرے پاس آیا نہیں ہے فلانا نہیں ہے ہمارے میمبرز کو بھی جب یہ امیڈمنٹس ہو رہی تھیں ان کے پاس نمبرز پورے نہیں تھے پانچ میمبرز ان کے پاس پی ٹی آئی کے توڑ کے نہ آتے تو یہ ہوتے ہی نہ شاہ محمود قریشی کی صاحبزادی مہربانو قریشی کا ویڈیو پیغام کہتی ہیں آج والد سے ملی ہوں وہ اپنی موقف پر قائم ہے جہاں تک زین کا تعلق ہے انہوں نے کہا مجھے اپنی بیٹے پر پورا یقین ہے کہ وہ میرے ساتھ اور میرے موقف کے ساتھ بے وفائی نہیں کر سکتا آج میری ملاقات میرے والد سے ہوئی مطلب پر جین کے اندر پچھلے کچھ دنوں سب کو چل رہا ہے سب سے آگاہ کیا آج بھی وہ کسی موقف پر قائم ہے جہاں تک زین کا سوال ہے ان کا یہ کہنا تھا کہ مجھے اپنے بیٹے پر پورا یقین ہے اور پورا اردماد ہے اور مجھے یہ یقین ہے کہ وہ کبھی کبھی میرے ان کی یہ لفظ ہے کہ وہ میرے ساتھ اور میرے موقف کے ساتھ کبھی بے وفائی نہیں کر سکتا اور نہیں کرے گا کاسیم رونجوہ نے اپنی پریس کانفرنس میں کہی گئی باتوں کی تردید کر دی ویڈیو بیان میں کہا پارٹی سربرا اور ان کے کارکنوں نے زبردستی پریس کانفرنس کرائی پریس کانفرنس میں زبردستی کے الفاظ بیان کیے جو لکھ کر دیا گیا تھا پریس کانفرنس میں جو گفتگو کی سب جھوٹا منگھڑت باتیں کی مکم رہنمہ مصفہ کمال کا قومی سملی میں اظہار اکیال کہا چبیسویں آئینی ترمیم عوام کو حق حکمرانی دینے کی جانی پہلا قدم ہے اٹھارویں ترمیم کے بعد وفاق سے اکتیارات صوبوں کو منتقل ہوئے بدقسمتی سے صوبوں میں اکتیارات نشلی سطح پر منتقل نہیں ہو سکے صوبوں میں تمام اکتیارات وزراء اعلیٰ کے پاس ہوتے ہیں بجٹ کا بیشتر حصہ صوبائی حکومت کو ملتا ہے وزیر اعلیٰ کی مرضی ہوتی ہے کہ کس زلے کو کتنا فرن دیں اکتیارات کے نشلی سطح پر منتقلی سے مسائل حل ہوں گے این امنمنٹ کے بعد سر جو صوبائی خود مقتاری ہوئی وہ سارے اکتیارات اور وسائل وفاق سے تو لے لیے صوبوں میں لیکن صوبوں کے وزراء اعلیٰ ہاؤس میں جا کر پارک ہو گئے وہ تمام اکتیارات تمام وسائل ہیں اس سے نیچے ٹریکل ڈاؤن نہیں ہوتا چار وزراء اعلیٰ اور ایک وزیر اعظم پورے پاکستان کے وسائل کے اتھارٹی کے مالک ہیں سات ہزار چار سو ارب روپے نیچے دے دیئے لیکن اس سات ہزار چار سو ارب روپے کو صوبے سے ڈسٹرک تک ڈسٹرک سے ٹاؤن تک ٹاؤن سے یونین کاؤنسل تک جانے کا کوئی میکنزم ہی نہیں ہے کہ اگر آپ کو اختیارات اور وسائل اور لوگوں کی سینس آف پاٹسپیشن چاہیے اور لوگوں کی اگر اونرشپ چاہیے تو آپ کو اختیارات اور وسائل نیچے ٹرکل ڈاؤن کرنے پڑیں گے مقصود نشستوں کے کیس میں سپریم کورٹ آف پاکستان کے دو ججز نے اقتلافی نوٹ جاری کر دیا اقتلافی نوٹ میں کہا گیا ہے کہ کیس کا حتمی فیصلہ ہوا ہی نہیں اس لیے اس پر عمل درامت بائنڈنگ نہیں اور فیصلے پر عمل درامت نہ ہونے پر تو ہینے عدالت کی کاروائی بھی نہیں ہو سکتی اسلام آباد سے یہ رپورٹ دیکھئے چیف جسٹس انہوں نے اضافی نوٹ میں لکھا کہ فیصلے میں آئینی خلاف ورزیوں اور کتائیوں کی نشاندہی میرا فرض ہے توقع اکثریتی ججز اپنی غلطیوں پر غور کر کے انہیں درست کریں گے چیف جسٹس نے اپنے تفصیلی نوٹ میں لکھا کہ بدقسمتی سے اکثریتی مختصر فیصلے کے خلاف نظر سانی درخواست سماعت کیلئے مقرر نہیں ہو سکی اور کمیٹی کے اطلاعات میں جسٹس مری بختر اور جسٹس منصور علی شاہ نے نظر سانی مقرر نہ کرنے کا موقف اپنا تفصیلی نوٹ میں انہوں نے کہا کہ آٹھ ججز کا بارہ جولائی کا مختصر اور تئیس ستمبر کا تفصیلی فیصلہ غلطیوں سے بھرپور ہے جبکہ آٹھ اکثریتی ججز کی چودہ ستمبر اور اٹھار اکتوبر کی وضاحتوں میں بھی آئینی غلطیاں ہیں چیف جسٹس کا عظی فائزیسہ نے لکھا کہ آٹھ ججز نے اپنی الگ ورچور عدالت قائم کی ساتھی ججز جسٹس منصور اور جسٹس منیب نے ان کے خلاف اوٹ دیا جسٹس جمال خان مدخیل نے اپنی اختلافی نوٹ میں لکھا مجھے سے اتفاق نہیں کہ میں برانے اسمبلی پندرہ روز میں تحریک انصاف میں شامل ہوں انہوں نے لکھا کہ آئین میں خواتین اور اقلیتوں کی مخصوص نشستوں کو جاری کرنے کا باقاعدہ ایک طریقہ کار ہے الیکشن کے بعد مخصوص نشستوں کی فیرز جمع کرانے کا کوئی قانون نہیں پی ٹی آئی کے سینیٹر حامد خان کا کہنا ہے کہ اکسریتی ججز کے فیصلے پر اختلافی نوٹ بہت افسوسناک اور شرمناک ہے دونوں ججز نے ادیاء کی بے حرمتی کی ہے ان پر آرٹیکل شہر لگنا چاہیے جو اپنی اکسریتی ججز کو کہیں کہ آپ کا فیصلہ ان کے مطابق نہیں وہ ای بی ای نیوز کے پروگرام بدلوں میں گفتگو کر رہے تھے یہ کیس آپ بات کر رہے ہیں وہ تیرا جزوالے پہنچ کی بہت ہی افسوسناک ہے ان کے کردار انسائی شرمناک ہے میں سمجھتا ہوں ان دونوں نے جو ہے نہ صرف یہ یعنی آئین کو سیبوٹاج کرنے کی کوش کی ہے آرٹیکل شکس لگنا چاہیے ان پر جو اپنی مجارٹی کولیگس کو یہ کہیں کہ تمہارا فیصلہ آئین کے مطابق نہیں ہے آپ کو بتائیں سپریم کورٹ نے عابض زبیری اور دیگر کے جانب سے چھوپیس میں ترمیم کے خلاف دائر درخواست خارج کرنے کا تحریری فیصلہ جاری کر دیا چیفز جاستیز قاضی فائز عیسیٰ نے دو صفات پر مشتمل فیصلہ تحریر کیا تحریری فیصلے کے مطابق درخواست گزاران کی جانب سے وکیل حامد خان پیش ہوئے وکیل حامد خان نے آگاہ کیا کہ ان کو درخواست واپس لینے کی ہدایات ملی ہیں سولہ ستمبر کو دائر کی گئی درخواست پر ریجسٹرار آفیس کی جانب سے آٹھ اترازات بیائیت کیے گئے تھے عابد زبینی نے وکیل حامد خان کی جانب سے درخواست واپس لیے جانے کی استعداقی تصدیق کی درخواست گزاران کی جانب سے درخواست واپس لیے جانے کی بنیاد پر خارج کی جاتی ہے وزیراعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ چھبیس میں آئینی ترمیم سے عوام کو عدالتی نظام سے جلد انصاف ملے گا اور جیوڈیشل بینچ کے قیام سے عام آدمی کو سہولت ملے گی ترمیم پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے موثر ثابت ہوگی آئینی ترمیم پر حکومت میں شامل جماعتوں اور اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ طویل مشاورت ہوئی ترمیم میں مدد پر صدر زرداری بلاول بھٹو اور مولانا فضل الرحمان کا شکر گزار ہوں آئینی ترمیم پر نواز شریف کی رہنمائی بھی حاصل رہی ہے وزیراعظم کا کہنا تھا کہ غزہ لیمنان میں ظلم و ستم جاری ہے بے گناہ بچوں اور خواتین کا قتل عام کیا جا رہا ہے سیکیورٹی کانسل کی سیز فائر کی قراردادوں پر کوئی عمل نہیں ہوا دیکھتی آنکھ اور سنتے کانوں نے اس سے پہلے ایسے دلخراش مناظر نہیں دیکھے اس میں بے پناہ مشاورت ہوئی تمام سیاسی زعومہ سے جو کہ پارلمنٹ کے اندر جن کی نمائندگی ہے عاصف علی زہداری صاحب ان کی پارٹی سے جناب بلاول بھٹو زہداری صاحب میاں محمد نواز شریف میرے جو قائد ہیں ان کی پوری اس میں مجھے رہنمائی حاصل تھی پوری مدد حاصل تھی مولانا فضل الرحمان صاحب جو غازہ میں اور لبنان میں جو ظلم ستم جاری ہے اور وہاں پہ جو بے گناہ مسلمانوں کو بچوں کو ماں کو شہید کیا جا رہا ہے دن رات اور اس میں کوئی کمی نہیں آ رہی اور قوم مددہ کی سیکیورٹی کانسل کی جو قراردادے ہیں اس پر قطن کوئی عمل نہیں ہوا چیز فائر کا وفاقی کابینہ نے وزارت انسانی حقوق کی سفارش پر گھرے لو تشدد کی روک تھام کے بیل دومیسٹک وائلنس کو کابینہ کمیٹی براہ لیجسلیٹیف کیسز میں بھیجنے کی بھی منظوری دے دی ہے وزیراعظم شہباز شریف کی زیر سدارت وفاقی کابینہ کا اشلاس ہوا کابینہ نے وزارت وفاقی تعلیم اور فنی تربیت کی سفارش پر نیشنل ووکیشنل وفاقی کابینہ نے وزارت قانون و انصاف کو درخواستیں وصول کرنے کے حوالے سے ٹرانسپرٹنگ اینڈ ریسیونگ ایجنسی مقرر کرنے کی بھی منظوری دی وزیراعظم نے ملک میں بڑھتے ہوئے پولیو کیسز پر ریپورٹ بھی طلب کر لی وزیراعظم پنجاب مریم نواز کی زیرہ صدارت صوبائی کابینہ کا اشلاس میں اہم تحسلے کیے گئے صوبائی کابینہ کی دھوان چھوڑنے والی گاڑیوں پر جرمانہ بڑھانے کے لیے صوبائی موٹر ویکل آرڈیننس 1965 میں ترمیم کی منظوری انفورسمنٹ کے مسائل حل کرنے کے لیے ڈسٹرک پلاسٹک منیجمنٹ کمیٹیاں قائم کر دی گئی ہیں صوبائی کابینہ اشلاس میں 310 انوائنمنٹ انسپیکٹر بھرتی کرنے انسپیکٹرز کے لیے سٹینڈرڈ یونیفارم اور 250 ای بائکز خریدنے کی منظوری بھی دی گئی پنجاب ایگزامینیشن کریکولم ٹریننگ اینڈ اسسمنٹ آثورٹی کے قیام کی منظوری بھی دی گئی سمال فارمرز کی لیے کابینہ نے وزیرالہ پنجاب لائسٹوک کارٹ کی منظوری دی سال میں دو لاکھ جانور تیار کرنے کا ٹارگیٹ مقرر کیا گیا بڑے فارمرز کے لیے بھی سکیم لانے پر اتفاق کیا گیا صوبائی کابینہ نے پنجاب میں تین نئی ایتھارٹیز کے قیام کیلئے ایکٹ کی منظوری بھی دے دی بابا گروہ نانک کے جنم دن اور دیوالی کی موقع پر دو ہزار دو سو خاندانوں کو دس ہزار روپے دیے جائیں گے وزیرالہ مریم نواز کی طلبہ کو جلدہ جلد لیپٹوپ دینے کی ہدایات کھیلتہ پنجاب گیمز کی بھی منظوری دی گئی بلوچستان صوبائی کابینہ کا اشلاس وزیرالہ میر سرفراز بکٹی کی زیر سدارت ہوا جس میں کئی اہم فیصلے کیے گئے ہیں کابینہ اشلاس میں اہم فیصلے کیے گئے جس میں محولیاتی آلودگی کے چیلنجز سے نبرداز ماہ ہونے کے لیے فورسٹ سے متعلق اہم قوانین کی تشکیل اور ضروری زابطہ کار کی منظوری دی گئی پانی کے دستیاب وسائل کی بہتر استعمال کے لیے کابینہ نے بلوچستان انٹیگریٹیڈ وارٹر ریزرف پولیسی کی منظوری دی بلوچستان آرگنگ ایکری کلچر پولیسی دوہزار چوبیس پروینچل موٹر ویکل آرڈیننس انیس سو پینسٹھ میں ترمیم کی بھی منظوری دی گئی جبکہ صوبے میں ہپیٹائٹس تی کے خاتمے کے لیے وزیراعظم پروگرام کو جاری رکھنے کے لیے صوبائی شراکتداری کے لیے مطلوب فنڈز کے جراکی بھی منظوری دی گئی بلوچستان کابینہ نے کوئٹہ میں امراض تفال اور امراض قلب کے جدید تیرین اداروں کے قیام بلوچستان انسٹیٹیوٹ آف چلڈرن ہیلتھ اور شیخ خلیفہ بن زیدل نحان انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی کو جدید خطوط پر استوار کرنے کے لیے صوبائی وزیر صحت کی سربراہی میں خصوصی کمیٹی تشکیل دی خیبر پکتنوخواہ حکومت نے وزراء کی تنخواہوں اور الاؤنسز میں اضافے کا فیصلہ کیا ہے وزراء کو سرکاری رہائش گاہوں کی تزین و آرائش کے لیے دس لاکھ روپے ملیں گے مراعات میں اضافے کے لیے خیبر پکتنوخواہ کے وزراء کی تنخواہوں میں الاؤنسز ایکٹ میں ترمیمی بل تیار کیا گیا وزراء کو سرکاری رہائش گاہوں کی تزین و آرائش کے لیے دس لاکھ روپے ملیں گے وزراء رہائش گاہوں کے لیے کالین پردے ائر کنڈیشنرز اور ریفریجریٹس بھی خرید سکیں گے وزراء کو اپنی رہائش گاہ میں سکنت اکتیار کرنے کی صورت میں دو لاکھ روپے مہانہ کرایاں مل سکے گا آپ کو بتائیں ملک بھر میں ووٹرز کی تعداد تیرہ کروڑ پندہ لاکھ اکتیس ہزار چھ سو پنتالیس ہو گئی الیکشن کمیشن نے ملک میں ووٹرز کا ڈیٹا جاری کر دیا الیکشن کمیشن کی جانب سے جاری ڈیٹا کے مطابق ملک بھر میں ووٹرز کی تعداد تیرہ کروڑ پندرہ لاکھ اکتیس ہزار چھ سو پنتالیس ہو گئی ملک میں مرد ووٹرز کی تعداد سات کروڑ سات لاکھ اٹارہ ہزار سات سو تئیس جب کے خواتین ووٹرز کی تعداد چھ کروڑ آٹھ لاکھ بارہ ہزار نو سو بائس ہے ملک میں ملک میں ملکوں کے لئے